کہہ رہے ہیں شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں سرور خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں فردوسہ شکوان صاحب کیا کہہ رہی ہیں اور اپنے کہے پہ معافی مانگ رہی ہیں عدالت سے اور شہریار بھائی کہہ رہے ہیں کہ ماضی ہے ماضی ہے اس کا مطلب ہے کہ شہریار صاحب اور ہم جو بات کر رہے ہیں آپ اس کے متصادم بات کر رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کوئی ڈیل نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے ماضی میں ایسا ہوا تھا تو اب بھی کچھ شک والی بات ہے آپ کو بھی سو بزارش ہے حکومت اپنا سخت رویہ اکٹھیار کرتی تھی قائرہ صاحب آپ تو بڑے مچور ہیں میرے بڑے بھائیng ہیں میں نے تو کوئی ایسی بات کی نہیں ہے قابلہ صاحب ابھی آج گلام صاحب کے لیے نہیں نہیں مینس واری بات نہیں ہے میں نے کوئی ایسی بات کی نہیں ہے ماضی کا میں نے ایک ایسامپل دکلی ہے قوم کو حقیقت بتائیں ماضی میں کیا ہوا میں نے کوئی اقترد�� dép hilی ایسی کو شہر در بات کی قائرہ صاحب یہ جو نو ڈیل نواز ایکزٹ ہے نا یہ حضر مسانی سے نہیں ہو نا نو ڈیل نواز ایکزٹ ایکسپلین کریں سر میں تو سمپل یہ خبریں بچھے کئی دنوں سے چل رہی ہیں اور شیخ رشید صاحب نے اس کو تقویت دیا ان خبروں کو میں کہہ رہا ہوں کہ شیریہر صاحب فرما رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ہیمنیٹیرین گراؤنٹ پر پوزیشن لی ہے کونسی پوزیشن لی ہے انہوں نے باہر جانے کے اجازوں تیدی نہیں اور جہاں تک تعلق میاں صاحب کی ابھی تک بیماری کا ہے وہ تو کوٹ نے انکو رلیف دیا تو پھر خان صاحب نے کیا کیا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا آلہ ہیمنیٹیرین گراؤنٹ پوزیشن لی ہے مجھے تو نظر ابھی تک نہیں آیا آپ تو بڑے سیزن پولیٹیشن ہیں کائرہ صاحب آپ میرے بڑے بھائی ہیں خدا کے لیے میں تو شیریہر یہ نہیں کہہ رہا میں تو آپ کی بات چھوڑ دیں آپ ہم جیسے پارلیمنٹیرینز کے لیے انسپریشن تھے میں نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی میں نے صرف ادھر کہا کہ جی کس چیز نے کائر کیا ان کو تو میں نے اس پہ کہا تو کیا کائر ہوئے وہ مجھے کیسے پتا چلا مجھے یہی پتا چلا کہ ان کی جو بیماری ہے اور وہ جنیلی بیمار ہے تو پرائیم منیسٹر کے اس میں رول کیا پرائیم منیسٹر نے کسی کو مجھے پوچھا ہے کیا قائل ہوئے ہیں انہوں نے کوئی ریلیف دے دیا ہے کیا انہوں نے کوئی فیصلہ کر دیا ہے ریلیف لیگل فریم ور کے انڈیسٹر میڈیکل پور کی ترو اور نیب اور عدالت دے گی مجھے بھائی مجھے مکمل کرنے دیں حوصلے سے سن لیں دیکھیں عرض یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے ان کو میاں صاحب کی بیماری نے یہ فیصلہ لینے پر کون سا فیصلہ ابھی تک تو عدالت کا فیصلہ ہوا ہے میں نے فیصلے کا ذکر ہی نہیں کیا آپ کی حالت تو یہ رہی ہے کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاحب چھپتے بھی نہیں ملک صاحب ہوتا ہے میں نے کوئی فیصلے کا ذکر کی ہے کہ پرائیم منیسٹر اس میں فیصلہ کی ہے آپ میری ریکارڈ ابھی جو میں نے کیا کہا ہے سوال یہ تھا کہ وہ کون پرائیم منیسٹر کو انہوں نے کہا جی کس سے ڈاکٹرز نے پرائیم منیسٹر کو بتایا کہ ان کا یہ مسائل ہیں باقی ریلیف دینا کوٹس کا کام ہے پرائیم منیسٹر نے کیا کیا قیرہ صاحب پرائیم منیسٹر نے کیا کیا پرائیم منیسٹر نے ہم سب کو امیرے سال نے یہ چیز رکھی کہ یہ ہیلتھ اور یاسبین راشد اس میڈیکل بورڈ کو ہیڈ کر رہی ہیں یہ پرائیم منیسٹر نے اس میٹنگ میں آپ کو کہا میں آپ کی ذبان نہیں سننا چاہوں گا جس میٹنگ میں یہ اس پر کیا فیصلہ کیا یہ ہمارے ساتھ شیئر کیا گیا تو کیا کہا پرائیم منیسٹر نے ہمارے ساتھ پرائیم منیسٹر نے شیئر کیا کہ جی وہ جنینلی بیمار ہیں ان کے یہیے پروبلم ہیں اور یہ کس نے میڈیکل بورڈ نے جو ان کو بتایا پھر اس پر فیصلہ کیا کیا پرائیم فیصلہ اس وقت نہیں ہوا ہمارے سامنے رکھا گیا فیصلہ یہ ہوا تھا کہ یہ کام لیگل فریم ورک اینڈر کوٹس نیب کوٹس جیسائیڈ کرے گی اور ان دی بیسز آف دوز ریپورٹ میڈیکل بورڈ دے گی اس میں پرائیم منیسٹر کا کیا کام یا کیمنٹ کا کیا کام میں تو ایسی بات ہی نہیں مجھے کائرہ صاحب اجازت دے میں آپ کو کلیر کروں بات یہ ہے کہ انہوں نے ہم پہ شک کیا تھا پورا پورا ابھی بھی ہے ابھی بھی کبھی کبھی شاکر کو گزرتا ہے ٹھیک ہے ہمیں تو وہ کرتے یہ ہے کہ یہ شاید کوئی ایسی بات ہو اسی لیے شوکت خانم کے ڈاکٹر گئے تھے میں اب بات وہ کر رہا ہوں جو کہ میرا موقف ہے ہو سکتا ہے یہ اپنا موقف پیش کرے ان کے پاس رائٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کو کنفرم ہو گیا کہ یہ واقعی سیریسلی بیمار ہیں تو پھر ان کو ظاہر ہیں انہوں نے اس کے بیچ میں یہ جو ہے نا یہ ای سی ایل سے نام نکالنا ڈالنا یہ رولز آف بزنس کے مطابق انٹیریر منسٹری کا کام ہے کوٹ نے بھی اگر آرڈر دینا ہے تو کوٹ نے بھی انٹیریر منسٹری کو کہنا ہے کہ آپ نام ریموف کریں انٹیریر منسٹری کے اپنے ایٹی سبجیکٹ تو کیبنیٹ اپرووز سر یس بکاوز وہ انٹیریر منسٹری جو ہے وہ خود سے فیصلہ نہیں کر سکتی اس نے اپنی سمری بنانی ہوتی ہے وہ سمری لے کے جاتی ہے کیبنیٹ میں کیبنیٹ نے آگے سے ایک سب کمیٹی بنائی ہوتی ہے وہ سب کمیٹی میں آ جاتی ہے یہ ہمارے دور میں بھی ایک سب کمیٹی تھی ہر کیبنیٹ نے فائننس میں بھی سب کمیٹیز بنائی ہوتی ہیں انٹیریر میں بھی بنائی ہوتی ہیں یہ وہ مصطفہ ایمپیکس کیس کا فیصلے کا ایمپیکٹ ہے جس کی وجہ سے وہ سب کمیٹی یہ فیصلہ کریں کہ اس میں ان کا رول نہیں ہے یہ پوسٹ آفیس ہیں ایر موف ڈاک گزر کے جانی اور ان اس کو نکالنا ہے